دنیا میں چاہے کوئی بھی انسان ہو وہ ہمیشہ سے یہی سوچتا ہے کہ کاش ایسا ممکن ہو سکے کہ ہم پرانے ٹائم میں واپس چلے جائیں یا پھر نئے ٹائم میں چلے جائیں یعنی کہ فیوچر میں چلے جائیں لیکن آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کئی لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ٹائم ٹریول کیا ہوا ہے اب اگزامپل کیلئے آپ اسی آدمی کو لے لیجئے یہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں دو ہزار آرٹالیس میں گیا تھا اور وہاں سے واپس لوٹا ہوں اور ساتھ میں یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اس سمعے میں ایلینس نے ہماری دھرتی کے اوپر حملہ کر دیا ہے Welcome back to the facts and curious اور آج کے ویڈیو میں ہم یہی دیکھنے والے ہیں کچھ ایسے لوگوں سے ملنے والے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے ٹائم ٹریول کیا ہے یعنی کہ کوئی فیوچر میں گیا ہے تو کوئی پاسٹ میں جا کر ہو گیا ہے تو چلیے کرتا ہوں اس دھماگے دار ویڈیو کو اسٹرٹ لیکن اس سے بہلا آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے یہ ہماری لیسٹ میں پہلا آدمی ہے جس نے اپنا نام نوہ بتایا ہے یہ کہتا ہے کہ میں دوہزار تیس میں رہتا ہوں اور میں دوہزار ایک سو بیس کی یادرہ کر کے آیا ہوں اور ساتھ میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایک ٹائم ٹریولر ہوں میں ابھی پیچھے کے ٹائم میں آ گیا ہوں یعنی کہ آپ کی دنیا میں آ گیا ہوں اور یہ بھی دعویٰ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرے پاس سن دوہزار ایک سو بیس کی ویڈیوز بھی ہیں جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ سن دوہزار انیس میں پھر تم کیسے آ گئے تو وہ بتاتا ہے کہ میرے مشن میں کچھ گڑبڑی ہوئی تھی جس کی وجہ سے میں پیچھے کے ٹائم میں پہنچ گیا ہوں آپ کی دنیا میں آ گیا ہوں یہ بندہ جو دعویٰ کر رہا تھا کہ میرے پاس میں فیوچر کی ویڈیوز ہیں دوہزار ایک سو بیس کی ویڈیوز ہیں جب اس نے وہ ویڈیوز دکھائیں تو وہ لاس ویگاس امریکہ کا ایک شہر ہے وہاں کی ویڈیوز تھی چونکہ دیکھنے میں بلکل ہی چینج نظر آتا ہے اس نے ایک ویڈیو ایسی بھی دکھائی جس کے اندر لال کلر کے بادل نظر آ رہے ہیں یہ بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہوا ہے دوہزار ایک سو بیس میں کیونکہ جو فیوچر کی سب سے بڑی سمسیاں ہے وہ گلوبل وارمنگ ہے اور یہ آپ کو دوہزار ایک سو بیس میں دنیا کے ہر حصے میں دیکھنے کو مل جائے گی نوہ یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ جو زمانہ ہے دوہزار ایک سو بیس کا وہ بہت زیادہ گرم ہے اگر نوہ کی باتیں مانے جائیں تو اس ٹائم میں پوری دنیا کنسنڈ ہے گلوبل وارمنگ کو لے کر سب ہی مل کر گلوبل وارمنگ سے لڑ رہے ہیں اور اسے ختم کرنا چاہتے ہیں اب آپ کو اس کی جانکری مل گئی ہے آپ نے اس کا ویڈیو بھی دیکھ لیا ہے تو آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا ویچار ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں نیکس اب یہ جو نیکس بندہ ہے اس کا نام ہے جیمی آلیور یہ یہ دعویٰ تو کر ہی رہا ہے کہ میں ایک ٹائم ٹریولر ہوں بلکہ یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے ساتھ میں کہ میں پرتوی سے نہیں ہوں بلکہ کسی اور گریے سے آیا ہوں یہاں تک کہ اس بندے کے اوپر لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کیا گیا یہ اس میں بھی پاس ہو گیا اولیور بتاتا ہے کہ اگر دھرتی کے سالوں کے حساب سے میں آپ کو بتانا چاہوں تو میں سن 6490 سے آیا ہوں جب اس بندے نے یہ دعویٰ کیا تو کئی ایکسپرٹ کی نظر میں ہی آ گیا انہوں نے سوچا کیوں نہ اس کا لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کیا جائے کئی پولیگراف ٹیسٹ بھی اس کے ہوئے جس میں یہ کامیاب رہا یعنی کہ پاس ہو گیا حالانکہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کئی سنس تھائیں اس ٹیسٹ کو نہیں مانتی اس نے بتایا کہ میں ٹائم ٹریول کر رہا تھا میں کنٹینیوسلی اپنی یادرہ کے اوپر تھا تب ہی اچانک سے میری ٹائم مشین ٹوٹ گئی اور میں آپ کی دنیا میں آپ کے اس سال میں پھنس گیا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس نے بتایا ہے کہ 6499 والے سال سے میں آیا ہوں یہ بتاتا ہے کہ جو ہمارا ٹائم ہے وہ آپ کی دنیا سے بہت الگ اٹکے ہیں کیونکہ میرا جو گرہ ہے وہ سورج سے کافی دوری پر ہے لیکن کم مال کی بات یہ ہے کہ ان دونوں گیسز کے اندر یعنی کہ اس بندے نے بھی یہی وارننگ دی دنیا کو کہ جو گلوبل وارمنگ ہے وہ دھرتی کے اوپر ارت کے اوپر سب سے بڑا خطرہ ہے تو آپ سامل جائیے ابھی سے تیار رہیے اور گلوبل وارمنگ کو جہاں تک پوسیبل ہو کم کر دیجئے جیمی نے یہ بھی بتایا کہ آگے چل کے یہ جو گرہ ہے آپ کا پرتوی یہ بہت زیادہ گرم ہونے والا ہے گورمنٹ کی اگر بات کریں تو اس نے یہ بتایا کہ آگے چل کر فیوچر میں یہ ہونے والا ہے کہ پوری دنیا میں صرف ایک ہی سرکار رہے گی اور جتنے بھی دیش ہیں وہ اس طریقے سے کام کریں گے جیسے کہ آج ہمارے دیش میں اسٹیٹ گورمنٹس کام کرتی ہیں اس نے یہ بھی بتایا کہ آگے چل کے آٹیفیشل انٹیلیجنس ہماری زندگی کا ایک بہت مہتوپون حصہ بن جائے گا اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں کئی ایلین سے مل چکا ہوں جس کا نام ہے موانا وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں ٹائم ٹریولر ہوں اور مجھے یو ایس گورمنٹ نے خود نے ہائر کیا ہوا ہے اور یہاں تک کہ اس نے بھوشے کے پریسیڈنٹ کے بارے میں بھی بتایا اس نے بتایا کہ میں سن اکیس سو کی سمیں یاترہ کر کے آئی ہوں مجھے انیس سو پچاس میں بھی بھیجا گیا تھا انیس سو اسی میں بھی بھیجا گیا تھا لیکن کیوں بھیجا گیا تھا وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گی وہ بتاتی ہے کہ ہم لوگ ایک ایسی انڈرگراؤنڈ سوسائٹی کا پارٹ ہیں جہاں پر پیسہ ہی سب کچھ ہے ہمیں ہائر کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ راز کسی کو نہیں بتائیں گے دنیا کی بہت ساری سرکاریں ایسی ہیں جو ٹائم ٹریول کے اوپر ریسرچ کر رہی ہیں اور جس میں سے کئی سرکاریں کئی دیش اس میں کامیاب بھی ہو گئے ہیں جیسے کہ امریکہ میں امریکہ کے لیے ہی کام کرتی ہوں جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ اکیس سو سے آئی ہیں تو اکیس سو میں امریکہ کا راشپتی کون ہے تو اس نے بتایا کہ لگ بگ وہ پیسٹ ورشی ایک ادھیر آدمی ہے نیچر وائز بہت اچھا کول انڈ کام ہے اور اس زمانے میں ایشیا کے اندر یعنی کہ ہم بھی ایشیا میں ہی آتے ہیں کوئی بڑا کرائسیس چل رہا تھا جسے اس نے بہت شانتی پوروک دھنگ سے نپٹا دیا ہے موانا بتا دیا ہے کہ اگر سن اکیس سو کے وہیکلز کی میں بات کروں کاروں کی میں بات کروں تو یوکے جو ہے یورپ جو ہے وہاں پر فلائنگ کارز آپ کو نظر آنے والی ہیں جبکہ امریکہ میں اکیس سو میں بھی ہمارے جیسے ہی کارے چل رہی ہیں بٹ وہ تھوڑی اور زیادہ ایڈوانس ہے اب جس بندے کو ہم دیکھنے والے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں سن دو خصار ایک سو اٹھارہ سے آیا ہوں اور ٹائم ٹریول کے کئی راز بھی وہ جاگر کر رہا ہے اس آدمی کا نام ہے الیکزنڈر اس میں تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں سی آئی اے کے لیے کام کرتا ہوں وہ بتاتے ہیں میں ایک عام آدمی تھا مجھے کچھ پتا نہیں تھا ایک بار سی آئی اے کے لوگ میرے گھر پر آئے انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک سیکرٹ میشن ہے اگر تم اس کے لیے کام کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں سائن کر سکتے ہیں میں نے سائن کر دیا اس کے بعد میں انہوں نے ہمارے ٹائم سے ایک ہزار سال بعد مجھے پیش دیا جب میری آنکھیں کھلیں تو میں ایک اسپتال میں لٹا ہوا تھا حالانکہ یہ بندہ بتاتا ہے کہ جب میں وہاں سے لوٹ کر واپس آیا تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اب یہ کام مجھے نہیں کرنا ہے اور یہ جو سچ ہے اس کو مجھے پوری دنیا کے سامنے اجاگر کرنا ہے الیکزنڈر یہ بتاتا ہے کہ دنیا کی کئی سرکاروں کے پاس میں ٹائم ٹریول کی ٹیکنالوجی ہے لیکن انہوں نے اسے عام پبلک سے چھپا رکھا ہے اور جب بھی کوئی ان سے ٹائم ٹریول کی بات کرتا ہے تو وہ اسے مزاق میں اڑا دیتے ہیں اس کا مزاق بنا دیا جاتا ہے تاکہ ان کے اوپر کوئی شک نہ کر سکے الیکزنڈر بتاتا ہے کہ صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ یوکے گریس اس ٹائپ کے دیشوں کے پاس بھی یہ ٹیکنالوجی ہے اور وہ ٹائم ٹریول کر رہے ہیں اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یوکے جو ہے وہ آج کی داریخ میں سب سے زیادہ سیکریٹ دیش ہے یعنی کہ اس نے اتنی ساری ٹیکنالوجیز بنا لی ہیں جس کے اوپر کسی کی کوئی نظری نہیں ہے الیکزنڈر لاسٹ میں یہ بھی بتاتا ہے کہ دوہزار اکسو اٹھارہ میں روبوٹ کا رول بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور انسان پوری طرح سے روبوٹ کے اوپر نر بھر ہو جائے گا اب یہ جو بندہ ہے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں دوہزار اٹھالیس سے آیا ہوں اس سمائے میں الینس نے ہماری پرتوی کے اوپر حملہ کر دیا ہے حالانکہ اس بندے کو پولیس نے گرفتار کیا کیونکہ یہ پایا کہ یہ بہت زیادہ نشے میں تھا جب پولیس نے اور زیادہ اس سے پوچھتا چکی جب یہ خوش میں آ چکا تھا پولیس نے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا بتانا چاہتے ہو تو اس نے وہی بات دورائی کہ میں دوہزار اٹھالیس سے آیا ہوں الینس ہماری پرتوی کو تباہ کرنے والے ہیں انہوں نے ہماری پرتوی کے اوپر حملہ کر دیا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نشے میں تھا تو میں نشے میں نہیں تھا بلکہ الینس نے ہی میری پوری بوڈی میں الکوہل انجیکٹ کر دیا تھا میں تو لوگوں کو بچا رہا تھا میں تو اناؤنس کر رہا تھا کہ بھاگو الینس آگئے ہیں ورنہ وہ تمہیں مار ڈالیں گے تو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا ویڈیو یہی ختم ہوتا ہے آشا کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہو اور اگر آپ بلیو کرتے ہیں کہ ٹائم ٹریول ہوتا ہے تو پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو ملیں گے اگلے دھماگے دار ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی گوڈ نائٹ سیونرا